اسلام علیکم مائی نیم اس سبینا فراماشیز بیوٹی سیلون آج ہم آپ کو ری بانڈنگ کا میتھرڈ سکھانے چاہ رہے ہیں یہ تھے بھی فور بال اب ہم نے بالوں کی فور پارٹیشنز کر لی ہیں اور ون بائی ون ہم کھول لیں گے اور اس پر قریم اپلائے کریں گے ہم جس پروڈک کو یوز کر رہے ہیں اس کا نام جس پروڈکٹ نمبر ون کو ہم بال میں نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم نئے بیری اسے اس کو لگانا سکار کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بالوں کی تکنس کو ہیوینس کو دیکھتے ہوئے بالوں کی ضرورت مطابق اگر ہمیں ہلکا سا شاور کرنا پڑتا ہے ہم شاور کریں گے اس قسم کے بعد جرد ہوئی سے بھی گئی تو ہم نے اس کو شاور کیا شاور کرنے کے بعد ہم اس کے نئے بیلے سے سٹارٹ کریں گے اور ایک ایک پارٹ کو کرتے ہوئے ہم چاروں پارٹس کو کریں گے جب ایک پارٹ ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نوٹ آن کریں گے کہ ہم نے کتنے ٹائمنگ کے لئے اس کو چھوڑنا ہے اور بالوں کی آٹھ بھی جو کمزور ہونے سے یا ہیوی ہونے کی وجہ سے ہم بھی سائٹ کریں گے کہ ہم نوالوں کو کتنا ٹائم دینا ہے اگر بال ویک ہیں تو بیدن فائف منٹ میں وہ اپنا پروسیجر کمپیٹ کر لے گی کیمیکل کرنی مقنی اور اگر ہیوی ہیں سٹرونگ ہیں تو ٹین سے ٹوانٹینیٹ ہم اس کے لئے ویٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کریم لگانے کے بعد ایک پارٹ کو لگانے کے بعد جب دوسرے پارٹ میں جانا ہے تو ہم نے پہلے بارے پارٹ قبول نہ نہیں ان کو ٹائم کو مدنظر رکھتے تو اس پر چک کرتے رہنے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ کریم آپ کی روڈ میں ٹچ نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ روڈ میں ٹچ ہو جاتی ہے تو فوراں سے ہیر فال سٹار ہو جاتا ہے اکسرا قسمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریبانڈ نہیں کرائی تو ہمارے ہیر فال شروع گیا اس کے سب سے بڑی نینے جوئی ہوتی ہے ہیر بانڈن کی فرسٹ کریں جو ہوتی ہے وہ ان کی روڈ میں ٹچ ہو جاتی ہے جس طور سے ان کا ہیر فال ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی اپلیکیشن کر لی ہے اور صاحب میں یہ ہم نے اس کا ٹائم نوٹ کر لیا ہے کہ یہ ہم نے کتنی ٹائم پر لگائی ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ پانڈ لگائیں گے اسی طرح تھرڈ اور فوت اور جب ہمارا ایک پار کمپلیٹ ہو جائے گا ہم اس کے لاسکرٹ سٹی چیک کریں گے اگر اس میں لاسکرٹ سٹی آ جاتی ہے بالوں کو دونوں فنگرز پر لپیٹ کے دونوں ہاتھوں کی ہم اسے کھینچیں گے اگر اس میں لاسکرٹ سٹی آ گئی ہے اور وہ جلدی سے بیک اپ ہو رہا ہے تو ہم اس حصے کو شاور گن کر کے پانی ڈال کر اس کرین کا پروسیزر روک دیں گے تاکہ وہ مزید کیمیکل اور زیادہ سٹرانگلی ورک نہ کریں اگر اس کو شاور گن سے گھیلہ کر کے اچھے سے بالوں کو تو ہم پھر بالوں کا اس حصے کا پروسیزر روک دیں گے اور اچھے سے بیٹ کریں گے تاکہ کرین نیکسٹ مزید اور ورکنی نہ کرے اور بال ڈیمیج نہ ہو اسی طرح پھر ہم سیکنڈ پارٹ کو تھرڈ پارٹ کو دن فورت پارٹ کو یہ نہیں کرنا کہ ایک پارٹ ہو گیا تو باقی سارے پارٹ کو ہم فرم سے واش کروا دیں گے ہم سپ پارٹ کو الیدہ الیدہ سے چیک کریں گے کیونکہ سب کی ٹائمنگ الگ لگ ہیں ظاہری بات ہے ایک پارٹ کو لگانے کے بعد جب ہم دوسرا پارٹ لگاتے ہیں تو فائف منٹس کو لازمی لگتے ہیں تو ہر پارٹ کی ٹائمنگ الگ ہوگی اور الگ سے ان کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو دونوں ہاتھ امیڈے کے بال کو کلاس کے سٹی چیک کر رہے ہیں بال اگر لینڈھ میں جاتا ہے اور واپس جلدی سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حیثے کا کام ہو گیا اب ہم نے کسٹمر کے بالوں کو واش کروایا اچھے سے شیمپو کے ساتھ اور پھر اس کے اوپر ماسک اپلائی کر کے اس کو پندرہ منٹ کیلی ویٹ کروایا پھر سے برینز اوپروایا لیکن شیمپو نہیں کیا اس کے بعد ہم نے ڈرائر سے بالوں کو کول پوائنٹ پر ڈرائی کیا اور اب ہم بریق پر ایک لیس لے کے بالوں کو اچھے سے سٹریٹ کریں گے جتنی اچھی آپ کی سٹریٹننگ ہوگی اتنا زیادہ ریبانڈنگ کا ریزلٹ اچھا آئے گا کیونکہ بال کی جو باؤنڈز ہیں وہ اوپن ہو چکے ہوئے ہیں اب آپ اس کو جس بھی پوزیشن میں سٹ کرنا چاہیں گے تو وہ وہاں پہ ہی سٹ ہو جائیں گے تو آپ کے سٹریٹنر کا ورک بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کے سٹریٹنر کی ہیٹ پوائنٹ بہت اچھے ہونے چاہیے ہیں تاکہ اس میں بہت اچھے سے شائن آجائے اور بال اچھے سے سٹریٹ ہو جائیں گے آپ نے کتنے فیزی بال تھے اور اس وقت کتنے شائنی اور سلکی لگ رہے ہیں اور ابھی صرف ہم نے بیسلری کی کرین پروڈکٹ نمبر ون یوز کیا ہے اور اس کا اگزرڈ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر پروڈکٹ نمبر ٹو اپلائی کریں گے اس کو بھی ہم نے روٹ سے ایک انچ چھوڑ کر اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنی بری پری کلیر لگا کے اسے فٹا فٹ سے جلدی جلدی لگانا ہے اور جتنا ٹائم آپ نے ریبانڈنگ کرین کی فرس نمبر کو دیا ہے اس سے ہاف ٹائم آپ نے اس کرین کو دینا ہے اس دوران کسٹمار اپنا سر بلکل نہ ہلائے بلکل سٹریٹ پیٹ ہے تاکہ یہ کرین اچھے سے اپنا ورک کر سکے اس کے بعد آپ نے ہاف ٹائم پورا ہونے کے بعد اسے واش آٹ کروا دینا ہے واش کروانے کے بعد ہم سمپل ڈرائی سے پولنگ پوائنٹ پہ ہیئرز کو ڈرائی کریں گے اور اسی سے آپ کو یہ دیکھیں کتنے سلکی اور شائنی بال نظر آ رہے ہیں یہ ہماری پرفیکشن کا نتیجہ ہے کہ اگر ہماری سٹریٹننگ اور ریبانڈنگ اچھی ہوئی ہے تو یہ ڈرائی کرتے وقت ہی ہمیں نظر آئے گا کہ کتنے اچھی ہماری ریبانڈنگ ہوئی ہے اگر ڈرائی کرتے وقت اگر ویوز اور فیزینس نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ریبانڈنگ اچھی نہیں ہوئی ہماری سٹریٹننگ اچھی نہیں ہوئی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لئے اور آئندہ ابھی میری اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے انتظار کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا